سسٹم ہمیشہ گریبوں کا خونچوستا ہے آگے بڑھنے کے لیے تو اسی بیس پر مووی کنام ہے لیچ آپ جب مووی دیکھ کے گھر چلے جائیں گے آپ کے دماغ میں مووی کی سٹوری جلتی رہی گی کہ کس طرح سے اوہ اچھا یہ ادھر یہ کنیکٹرہ تھا اوہ اس طرح کی مووی بنائی ہم نے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محسم رزا جو نہ صرف فلم لیچ کے پروڈیوسر ہیں بلکہ فلم ادھاکاری کے جہور بھی دکھائیں گے محسم بتائیے گا فلم میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ کیسا ایکسپیرینس رہا فلم ادھاکاری کا کتنا مشکل رہی ہے سلام علیکم کافی مشکل ٹیسٹ تھا مگر بہت مدیدار ٹیسٹ بھی تھا میرے خیال میں اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیلنجنگ چیز کی ہو تو شاید اس کے اندر ایکٹنگ کی ہے میں نے but الحمدللہ it's been an amazing experience ہاں یا بس ہاتھ ساتھی دور پہ کلی نہیں ایکٹنگ کا شوق actually پچھون سے تھا پچھون سے تھا مگر دباوا تھا کبھی کسی کو بولا نہیں تھا سوائے میرے باپ کے کبھی نہ کبھی ایک تائم پہ جب وہ حیات تھے بر جب موقع ملا اس کو کے اندر کو دنے کا تو میری وائف مجھے بہت پوش دیا کہ you are an actor you can act or perform کر سکتے ہو please give it a try and میری وائف مجھے پوش کیا بس ملا کر کے کوت پڑے وائف نے پوش کیا کہ ہر میں بھی عدہ گاری کرتے ہیں آپ نے پکڑ لیا نا exactly اسی لئے اس نے پوش کیا چلتے پھرتے کس سے جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں کون سا پاکستانی عدہ کار کس کی فلم ڈیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یار میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں پاکستانی عدہ کاروں میں بات کریں تو مجھے ڈائیڈ کے ساتھ ندیم ساپ کی موویز دیکھتا تھا ڈائیڈ میرے بہت بڑے فین تھے پاکستانی سنما کے تو ہی وہ ای ہیوچ فین جس طرح سے وہ اپنے ایکسپریشنز چینج وغیرہ کرتے تھے ان کی ڈائلوگ کی سرلتی وغیرہ تھی میرے ڈائیڈ پوزے دیکھو دیکھو بھی اس طرح سے چینج کر دیکھا اپنا ٹین دیکھو اس کو اداکاری بہتے ہیں ایک تھے تلت حسن صاحب ان کے ڈراماز کے ڈائیڈی بہت بڑے فین تھے میسیف سو ان کو پاکستانی اداکاری میں میں دیکھتے کے بڑا ہوں ڈائیڈی کے ساتھ بیسیکلی سو فلم میں اپنے کردار کے حوالے سے باتائیں کہ فلم میں آپ پر کیا کردار ہے کیا رول پلیٹ ہے فلم کے اندر بیسیکلی میرا ویلن کا رول ہے جو کہ انٹاگنسٹ ہے یہ تھوڑا سا منٹلی چیلنجڈ کیریکٹر ہے بہت ٹراما سے گزراوا ہے یہ اپنے جوانی کے دنوں میں بہت ڈارک کیریکٹر ہے اموشنلس ہے ایک دم ہی اپنے آپ میں راتا ہے اپنے آپ میں اس کے اندر بہت اموشنز ہیں مگر وہ پورٹری جب کرتا ہے تو بالکل اموشنز پورٹری نہیں کرتا جب تب وہ اموشنز اُبھر کے بھار نہیں آتے جیسے کہ اس موئی میں دکھائیں کہ سپریسٹ اموشنز اس کے بچپن کے کس طرح تل دی اینڈ پاہر نکل سارے اس کے دار سے آپ کے ذاتی تو کتنا جو ہے کتنی مواصلت ہے کہ آپ اتنی جو ہے ایکسٹرورڈ ہیں یا مطلب بس اندر کی جاتا ہے آہ مجھو خود کو نہیں پتا تبی ویری ہونست نوید بھائی ہیں جیسے کہ میری وائف بھی ہیں دونوں مل کے بولے تکی یادا کر میں ہی ہوں بیسکلی تو ایگیس میں سائک ہوں ریل لائف نوید بھائی کے ساتھ یا امیزنگ امیزنگ اپسولی امیزنگ جینلمنٹو ورکو جینلمنٹو جینلمنٹو ویری 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 اوبروال میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے بھائی ہیں میرے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ سیٹ پید تیکنیشن سے لے کے تو بڑے بڑے اداکار جو ہا رہے ہیں کس طرح سے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں دگنیتی اور رسپیک کے ساتھ اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ کس طرح سے ان کی پوری ٹیم نے سامنے سے ان کو اتنی عزت دیتے بھی ہیں بڑے بھائی کی طرح کیونکہ وہ ان کو رکھتے بھی ہیں جینلمنٹو بہت امیزنگ ایکسی ورکو نوید بھائی فلم کی کہانی تھوڑی سی مجھے بتائیں کہ کیا ہے فلم کی کہانی آڈینس کو کیا دیکھنے کو ملے گا آڈینس کو وہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ اور ریالیٹی دیکھنے ملے گی آبیسلی فکشنلائز اور درامتائز کی بھی ہے بات فلم کی کہانی بیسکلی ریوالر آراؤنڈ ہوتی ہے پورے جو ہماری پاکستان کی ایک انڈو پاکستان پکڑ لیں تھرڈ والڈ کنفریز کا ایک ایک میکنزم پکڑ لیں جو کہ ایک ہوتا ہے کہ سسٹم ہمیشہ گریبوں کا خونچوستا ہے آگے بڑھنے کے لیے تو اسی بیس پہ مووی کنام ہے لیچ سسٹم کس طرح ابھی بھی گریبوں کا خونچوستا ہے لیچ بن کے اور کس طرح سے جو ویلیج میں لوگ ہوتے ہیں ڈیفورسٹیشن کر کے ان کے گھر لیے جاتے ہیں انسٹیٹ آف پراپر پلاننگ کے جنگل کے ساتھ ساتھ شہر بڑھے نوٹ کے جنگل کو کمپلیٹلی دسولیٹ کر کے شہر بنے باہر کے ملکوں میں بھی ہی ہوتا ہے کہ جیسے شہر بڑھتا ہے آبادی بڑھتی ہے ایک پراپر سکیل پہ کام ہوتا ہے کہ جنگل کا اتنا سا ٹکڑا کٹے گا اور اس کو ری ڈیویلپ کیا جائے گا تاکہ شہر بنے اس ٹائپ کی تیمینگ ہے درک نہیں کٹیں درک کٹیں لوگ کے گھر نہیں بنائیں لوگ کے گھر نہیں جاڑیں جس تو کپیٹلیز سکھ پیپلز بڑھ از ایلیچ یہ صرف فکشن ہے یا آپ کو در ایلیٹی میں کیسے بڑھتی بڑھتی ہے نہیں ہم نے کمٹلیٹلی فکشن موی بنائی ہے اوور آل سسٹم اور پولٹکس اور ہر چیز کو منتنظر رکھتے ہوئے رائٹ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کریں نہ ہی کوئی بدلاؤ کی باپ کریں it's just something that happens جو ایک ریالیٹی ہے جو ہوتی ہے اس کو پوٹری کیا ہے last time مجھے بتائیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آرڈینس کو کیوں آئیں وہ کیا آئیں ان کو کیا اسی چیز ملے گی آپ کو ایک بہت ہی ہٹ کے چیز دیکھنے ملے گی آپ کو ریالیٹی دیکھنے ملے گی آپ کو ڈراما دیکھنے ملے گی آپ کو ایکشن دیکھنے ملے گی آپ کو کھون دیکھنے ملے گی آپ کو مرڈر میسٹری ایک بہت اچھی طریقے سے دیکھنے ملے گی and as an ex-patry as a you know overseas pakistani جو کہ باہر کی movies دیکھنے بڑھا ہوئے اس فلیر سے پاکسانی cinéma کو تھوڑا ہم نے flare-up کیا ہے so جو story-telling ہے جس طرح سے story unfold ہوتی ہے back and forth چاہے گی آپ کو اپنا دماغ use کرنا پڑے گا story کو tie-up کرنے کے لیے throughout the movie as a movie lover جو cinema جا کے enjoy کرتا ہے آپ کو clues movie کے اندر pick کر کے connect کرنے میں بہت مزا آئے گا to the point کہ I promise you آپ جب movie دیکھ کے گھر چلے جائیں گے آپ کے دماغ میں movie کی story چلتی رہی کی کہ کس طرح سے اوہ اچھا یہ ادھر یہ connect ہوتا اوہ اس طرح کی movie بنائی ہم نے